بارہا اب وہ ویڈس اپ پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی سوالات زیادہ آ رہی ہیں کہ کرونا ویرس میں ایک خاتون پریشان تھی پریشانی کی حالت میں وہ سوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بتلایا کہ میری امت پہ بڑے حالات ہیں قرآن مجید صورت بقرہ کو کھولیں گے اس میں سے بال نکلے گا اس بال کو پانی میں ڈالیں وہ پانی تمام گھر والے پیئیں تو وہ کرونا ویرس سے محفوظ رہیں گے اس مصیبت سے محفوظ رہیں گے اور یہ چل پڑا ہے اللہ تعالیٰ جلے امتحان لیتے ہیں اور لوگوں کی عقل جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے کہاں چلی جاتی ہے اچھا اب وہ انہوں نے صورت بقرہ میں ڈھونڈنا شروع کیا اور جس جس نے کھولنا شروع کیا ادھر سے بال مل گیا اب تو اور زیادہ اور یہ زیادہ ایک مسئلے کی بنیاد پر یہ بتلا رہا ہوں کہ جس مسئلے میں یا یہ ہے کہ جس معاملے میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہو تو وہ ویسے درست نہیں ہوتا تو اس کو ویسے طور پر نفسیاتی طور پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ اس میں ساری خواتین ہمیں جو فون آئے ہیں ان کے بھی سارے لوگوں کے جو آئے ہیں ان کے بھی اچھا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایک ڈاکٹری بھی رپورٹ یہ ہے کہ ہر وقت پتہ نہیں کتنے سیکنڈ کے بعد جسم کا کوئی نہ کوئی بال گرتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو وہ بال ملے گا جب دو گھنٹے لگا کر صورت بکرا کے ایک ایک صفحات کو دیکھنے کہیں نہ کہیں بال وہ کسی صورت میں بھومے کا مل جائے گا داڑی کا مل جائے گا کہیں جو ہے وہ مل جائے گا اچھا جو نایا قرآن مجید ہے اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں دیکھیں بال پڑا ہوگا قرآن مجید میں گھر میں چار پانچ قرآن مجید ہیں کون سے والے میں دیکھیں جو بالکل نایا ہے اس میں نکلے پھر تو ہے جس کو کبھی کبھار پڑا تھا پڑھنے کے بعد بند کر دیا اس میں سے نکلے گا ہمارے دوست سے ان کو جب انہوں نے کہا کہ صورت بکرا سے نکلتا ہے انہوں نے کہا نہیں تیسویں سی بارے سے بھی نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہتے ہیں جی مجید ہیں وہی قرآن مجید لیا تو انہوں نے وہ تھوڑا سا ڈونڈا تو تیسویں سی بارے میں بھی قرآن مجید سے بال جو ہے وہ مل گیا پہلی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو فطری طور پر کہیں نہ کہیں سے یہ چیز مل جاتی ہے اب صف کے اوپر دیکھیں قرآن مجید میں کہیں سے جب سوچ آئے گی تو جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں یا جس کتاب کو آپ انگلیش کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں اس میں سے بھی آپ کو بال مل جائے گا تو بنیادی طور پر یہ نفسیاتی اور انتظامی چیز ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سچ بھی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سچ بھی ہے ایسا ہی ہے اور واقعی ایسا ہے چلو جی آپ کے بقول آپ کے لیے مان کے آپ کو جو ہے جو صحیح اور درست طریقہ وہ بتلا دیتے ہیں اگر ہے بھی ٹھیک آپ کے بقول کے واقعی قرآن مجید سے نکلا ہے تو شریعت میں دین مکمل ہو چکا کسی کے خواب کی وجہ سے شریعت میں تبدیلی نہیں آئے گی کسی خواب کو حجت نہیں بنایا جا سکتا وہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیونکہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا دین میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہاں اگر جو نہیں مانے گے کہیں گے کہ بھی ہمیں آیا ہے مجھے بھی واتس اپ میں وہ بال کی تصاویر بھی بھیجی ہے انہوں نے اگر آیا ہی ہے تو پھر اس کا مطلب بال نہیں ہے اس کا مطلب حیاء دلوانا ہے اس کا مطلب حقیقت کی طرف اشارہ ہے اس کا مطلب ہمیں شرم دلانا ہے کہ قرآن کو کھول رہے ہو تو بال کے لیے کھول رہے ہو بال اگر پڑا ہوا ہے تو صورت بقرہ ہے یا قرآن مجید میں ہے کسی اور کتاب کا کیوں نہیں بتلایا قرآن مجید کا بتلایا ہے کہ تم اگر قرآن مجید کو کھول رہے ہو کتنے سالوں بعد اور کتنی عرصے کے بعد قرآن کو بال کے لیے اور مصیبت کے لیے تو کھول رہے ہو قرآن کو تو پڑھنے کے لیے اور اس سے دروس زندگی لینے کے لیے قرآن مجید جو تھا اس کو اس کے لیے کھولیں اس کو اس کے لیے پڑھیں اس سے وہ درس لیں اس سے وہ تحذیب لیں اس سے جو مصیبتیں آئیں ہیں اس کی حفاظت بھی لیں اور اللہ کی جتنی خیریں ہیں اس کو بھی سمیٹیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا قرآن جیت پڑھنے کی طرف اشارہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے اس کو سینے کے ساتھ لگانے کی طرف اشارہ ہے اور یہ اشارہ ہے کہ قرآن صحیح تمہیں تمام کے تمام جو بیماریاں ہیں اگر وہ میں ویسے اپنی طرف سے ایک اور چیز بھی کہہ دوں کہ صورت بکرہ میں کیا ہے صورت بکرہ میں ہی اگر بتائے اس کے مفہوم کی طرف کسی اور صورت میں کیوں نہیں ہے ان کے مطابق اس میں جائے منافقوں کا علاج ہے منافقوں کا شروع جو بھی ہیں وہ منافقوں کا علاج ہے کہ ہم اندرونی طور پر کس پوزیشن میں جا چکے ہیں اپنے آپ کو مخلص بنانا ہوگا اللہ جللہ جلالہ ہماری حفاظت فرمائیں اس طرح کی یہ وبا آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی چلی تھی اس کے اندر نہیں پڑھنا بلکہ سنت کو ہی دیکھنا ہے موسیقی